بارم ملک کے باری پورا رفیہ باز جلہ میں کانگریس نیتاوں دوارہ ایک کاری کرتا بیٹھا کائی جن کیا گیا اس موقع پر کانگریس کے ورشت نیتا الطاف ملک مکھے روح سے موجود رہے اس دوران کانگریس کے ورشت نیتا الطاف ملک نے کہا کہ چونیوی سرکار کے ابحاد میں لوگوں کو کئی سمسیوں کا سامنا کرنا بڑتا ہے اس دوران علاقوں کا دورہ کر لوگوں کی سمسیوں کو سن کر انہیں حل کرنے کا پریاز جاری رہے گا اس افسر پر انہوں نے اور بھی کئی مددوں پر پرکاش ڈالا مادک زید اور اللہ بگای سبیت ویدی نس پانسان ورین پانسان ورین کری کانگریس کے ورشت نیتا طاف ملک جوگر کشمیر اسمس اور ہندسان اسمس دکرک انشاءال اخت حکومت اسم دوران اسی وزیر ازم دکرمان آج چھونا نوچووویں ایلکشن کمپین چلا نوچوویں کنڈی ایڈگویں دکھ لیا اس نے کیا بلکی جسٹی ویس پریزیڈنٹ کانگریس یہ آج کا ہی کنونشن نہیں ہے بلکہ پچھلے کئی سالوں سے میں پبلک آوٹریچ کر رہا ہوں لوگوں کے مسائل اور لوگوں کے مشکلات کو سن رہا ہوں اور ان مسائل اور مشکلات کو حکام تک پہنچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اب سپریم کورٹ کی ڈریکشن بھی ہے کہ یہاں ستمبر سے پہلے پہلے اسمبلی کے چناو منعقد ہونے چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ پارلمنٹ کے جو چناو آ رہے ہیں تو ہم آپ کے ذریعے سے بھی سرکار سے پرزور مطالبہ کریں گے کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے لوگوں کے بڑھتے مسائل اور مشکلات کو دیان میں رکھتے ہوئے یہاں پھولی طور اسمبلی کے چناو منعقد کیے جائے کیونکہ گورنر رول گورنر شاسن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری اپسرز کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن یہ متبادل نہیں ہے ایک عوامی سرکار کا ایک چنندہ سرکار کا یہ متبادل نہیں ہے گورنر رول لہٰذا ہم چاہیں گے کہ پھولی طور یہاں اسمبلی کے چناو منعقد کیے جائے نمبر ایک اور نمبر دو آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن یہاں بجلی کے فیس میں اضافہ کیا جا رہا ہے اسی طرح سے راشن کے کوٹے میں جو کمی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے علاقے رفی آباد میں روڈ بڑی خستہ حالت میں ہے لہٰذا سرکار کے جو دعوے ہیں سرکار جو وعدہ اور دعوے جو کر رہی ہے وہ زمینی حقائق سے میل نہیں کھا رہے ہیں سرکار کے کرنے میں اور کہنے میں مجھے لگتا ہے بہت انتر ہے بہت فرق ہے یہاں لوگ اس ٹھٹرتی سردی میں بجلی کے حوالے سے زبردست مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اسی طرح سے سڑکوں کی جو حالتیں وہ بہت بری ہیں لہذا سرکار کو عوامی مسائل اور مشکلات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پرزور اپیل کریں گے آپ کے ذریعے سے بھی سرکار سے کہ جتنے بھی بینکوں سے یہاں کے لوگوں نے کیسی سی لون لیے ہیں ان کیسی سی لون کو مکمل طور معاف کرنے کی ضرورت ہے اور جتنے بھی نوجوان ریت اور باجری کے ساتھ وہ اپنا روزگار کماتے تھے اس پر جو بین لگی ہے اس بین کو پھوری طور ہٹانے کی ضرورت ہے تاکہ یہاں کے نوجوان اگر آپ دیکھیں گے وہ ذہنی کوفت کے شکار ہوئے ہیں ان کو ایک سٹرس ہے اس سٹرس سے ان کو نجات دلانے کے لیے سرکار کو چاہیے کہ روزگار کے مواقع پھراہم کرے جمکشمیر آل الائنس ڈیموکریٹک پارٹی دوارہ بارمولہ زلے کے موڈل ٹاؤن سوپور علاقے میں پردیش ادیکش رکیب